سلام علیکم عزین ایم آنیوز سٹوڈیو سے میں ہوں کنجا سنم اور میں ہوں راشتہ حفیظ سب سے پہلے ہیر لائن پنجاب کے زلہ قصور میں فائننگ سے ماں بیٹیس میں چار افراد جان بھاک ہو گئے ایم آنیوز کے مطابق پنجاب کے زلہ قصور کے نواہی گاؤں سٹوکی میں نامعلوم افراد کی فائننگ سے چار افراد جان بھاک ہوئے مرنے والوں میں ماں بیٹیس میں دیگرد دو افراد شامل ہیں فائننگ کے بعد زلہ پولیس آفیسر سوہے بشرف نفری کے ساتھ جائے وقوا پر پہنچے اور شواہید اکٹھے کیے بی پی او نے ملزیمان کی گفتاری کے لیے تمام پھانوں کی نفری طلب بھی کی سوہے بشرف نے قطر کے واقعے کو افسوسنا قرار دیتے ہوئے بتائے کہ معاملے کی ہر زاوی سے تفتیش کر رہے ہیں موقع پر موجود تمام شواہید اکٹھے کر کے تمام چیزیں سامنے رکھیں گے انہوں نے مزید کہا کہ واقعے کے حوالے سے کچھ بھی کہنا ناگزیر ہے تفتیش کے بعد ہی کوئی حتمی بات کہی جا سکتی ہے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سے ریپورٹ طلب کی اور ملویس ملزیوان کی جل گرفتاری کا حکم دیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے کھاریا میں کور سطح کی تربیتی مشکوں کا مشاہدہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے وار گیمز کے آپریشنل پہنیوں کا مشاہدہ کیا مشکوں میں فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور دفاعیوں جارہانہ ٹاسک مکمل دیئے گئے مشکوں میں جدید ویپن سسٹم وی ٹی فور ٹینک اور لڑاکہ تیاروں کی سپورٹ شامل ہی آرمی چیف نے جوانوں کی تیاریوں اور پیشہ ورانہ مہارتوں کو سراحتے ہوئے وی ٹی فور ٹینکوں کی شمولیت اور کار کردگی پر اپمنان کا اظہار کیا اس موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا امن کے دور میں حقیقی تربیت کسی بھی جارہیت سے نیمنٹے میں مدد دیتی ہے آپریشن ڈریلز کی مسلسل پریکٹس خطرات کا جواب دینے کی صلاحیت بڑھاتی ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر لیفٹینر جنرل شاہین مظہر محمود نے استقبال کیا کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں نامعلوم انزیمہ نے دروازے پر دستک دے کر لڑکی کو گولی مار دی ایم آئر نیوز کے مطابق کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاگ گیارہ میں پندرہ سالہ طلبہ کو نامعلوم انزیمہ نے گھر پر دستک دے کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ لڑکی کے والد ڈاکٹر زینل آبدین گھر پر موجود نہیں تھے لڑکی اور اس کی والدہ واقعے کے وقت گھر پر موجود تھی پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کے دیگر بہن بھائی ٹیوشن جا چکے تھے ملزیم نے دروازے پر دستک دی تو لڑکی نے گیٹ کھولا تو انہوں نے سر پر گولی ماری ملزیمان فائرنگ کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید قبروں اور تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے ایما نیوز